بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقودة من لسانی يفقه قولی اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم قل ان كان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشونک سادها ومساکن ترضونها ومساکن ترضونها احب إليکم من اللہ ورسوله وجهاد في سبيلہ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ حمد و سنہ تاریفات کے لائک اللہ وحده لا شریک خالقِ عرض و سماء مالکِ کائنات بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا نامدار سرور کونین امام الانبیاء والمرسلین ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ اس کی آیت نمبر چوبیس میں ارشاد فرمایا ہے فرمایا قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمارے عباو اجداد وَأَبْنَاءُكُمْ اور تمارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ اور تمارے بائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمارے گھر والے تماری بیویاں اگر مرد ہیں تو بیویاں اور اگر عورتیں ہیں تو ان کے شوہر ازواج وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمارے گھر والے وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمارے خاندان تماری بیویاں اور تمارا خاندان وَأَمْوَالُنِ اَقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں وہ اموال وہ مال جو تم نے کمائے ہیں کمائی کر کے حاصل کیے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور تماری تجارت اور بزنس کہ جس کے خسارہ سے تم ڈرتے ہو کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے لاؤس نہ ہو جائے وہ تجارت وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تماری رہائش گاہیں مکانات جن میں تم رہتے ہو یہ تمام کی تمام اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو گنوانے کے بعد اللہ تعالی نے رشاد فرمایا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں ان سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہے کن چیزوں سے آباؤکم تمارے آباؤ اجداد اپنے والد سے دادا سے آباؤ اجداد سے زیادہ محبت ہے وَأَبْنَاؤُكُمْ اور اولاد بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ اور بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تماری بیویاں وَأَشِیرَتُكُمْ اور تمارے خاندان تمارا خاندان وَأَمْوَالُنِقْتَرَفْتُمُوْهَا اور جس مال کو تم کماتے ہو وَوَمَالُ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور تمارا وہ بزنس جس میں لاؤس ہونے کا تمہیں خطرہ ہے تمہیں ڈر لگتا ہے کہ کئی خسارہ نہ ہو جائے اور اس سے تمہیں محبت ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمارے آلی شان بنگلے رہاشگائیں مکانات یہ تمام کی تمام چیزیں اَحَبَّ إِلَيْكُمْ اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں تم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلہ میں یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں تمہیں یہ زیادہ محبوب ہیں ان سے تم زیادہ محبت کرتے ہو اللہ اور رسول کی محبت کم ہے وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اس اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ بھی تمہیں پسند نہیں تمہیں تو یہ چیزیں محبوب ہیں مال محبوب ہے اپنا بزنس محبوب ہے اس سے محبت کرتے ہو اپنے بنگلے آلی شان بنگلے گھر تمہیں زیادہ پسند ہیں اور اپنا تجارت تمہیں زیادہ پسند ہے اور جو تم نے کمایا ہے مال وہ تمہیں زیادہ پسند ہے تمہیں اپنا خاندان بڑا پسند ہے اسی کی باتیں کرتے رہتے ہو اپنی بیویاں بڑی پسند ہیں اپنے بائی بڑے پسند ہیں اپنے بیٹے اور اپنے عبادات تمہیں یہ پسند ہیں احبا الیکم یہ تمہیں زیادہ پسند ہیں ان سے تمہیں محبت ہے من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ اللہ سے زیادہ تمہیں یہ پسند رسول سے زیادہ تمہیں یہ محبوب اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں تمہیں پسند ہیں تو پھر کیا ہوگا فَتَرَبَّسُو پھر انتظار کرو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ کہ اللہ کا کوئی عذاب آجائے اللہ کا حکم آجائے اللہ کا عذاب آجائے وَاللَّهُ لَا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا اور یہ نافرمانی ہے کہ انسان دنیا کی دوڑ میں اتنا آگے نکل جائے کہ دنیا کی ہی چیزوں کو پسند کرے اور اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کو چھوڑ دے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے جیسا کہ اس آیت سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا احبہ الیکم من اللہ ورسول اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں ان سے تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ کے راستے میں جہاد اس سے بھی زیادہ تمہیں اپنی اولاد پسند ہے یہ چیزیں یہ نعمتیں یہ پسند ہیں اولاد ہیں والدین ہیں عزیز و اقارب ہیں خاندان ہیں بیویاں ہیں اور عیش و عشرت کے لیے جو تم نے مکان بنائے ہوئے ہیں انتجارت ہے یہ دنیاوی معاملات یہ تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ کی محبت کم اللہ کے رسول کی محبت کم ہے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آجائے اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا کہ جن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے جن کے دل میں دنیا کی محبت دنیا کی لالچ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے پاس نہیں ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی محبت کیسے ہوگی تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہونی چاہیے دنیا کی ہر شئے سے زیادہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کس سے کرنی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص اس قدر محبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت محبت ہے مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے سوائے اللہ نفسی سوائے اپنی جان کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں عمر ایسے نہیں کام بنے گا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا یہ ہے ایمان تو ہمارے ایمان میں یہ شامل ہے ایمان کی شرائط میں سے ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور محبت کس قدر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اولاد سے زیادہ والدین سے زیادہ دنیا کے ہر شخص سے زیادہ مال و مطا سے زیادہ تجارت سے زیادہ تو تمام چیزیں جن کو آپ گن سکتے ہیں گن لیں جو نعمتیں ہیں جن کو شمار کر سکتے ہیں شمار کر لیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت جب تک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی تو انسان کامل مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے سیو البخاری میں ایک روایت ہے حیدہ نصف المالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کیا ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ محبت نہیں کر لیتا مجھ سے محبت نہیں کر لیتا حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ یہاں تک کہ میں اس کا محبوب بن جاؤ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوں مِنْ وَالِدِهِ اپنے والد سے بھی زیادہ وَوَلَدِهِ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر لیتا وہ شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا تو یہ محبت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ اور ایمان جو شخص مومن ہے ہم سب مومن ہیں الحمدللہ ایمان کا ذائقہ بھی ہوتا ہے آپ اگر کوئی کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں ذائقہ محسوس ہوتا ہے کہ بہترین ذائقہ ایسے ہی ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے اس کی مٹھاس ہوتی ہے اس کی حلاوت ہوتی ہے عرب میں کہتے ہیں حلاوت اور وہ کس شخص کو ملتی ہے ایمان کی مٹھاس ایمان کی حلاوت کون سا شخص محسوس کرتا ہے اس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سیل بخاری کی روایت ہے فرمائے سوچئے ہم بھی مومن ہیں ایمان کی مٹھاس کیسے ملے گی فرمائے تین چیزیں ہیں جس شخص میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا ایمان کے ذائقے کو محسوس کرے گا ایمان کی مٹھاس ایمان یہ صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اقرار باللسان وَتَصْدِقُمْ بِالْقَلْبُ وَعَمَلُمْ بِالْجَوَارِحِ ایمان کیا ہے زبان سے اقرار بسطنا ہی نہیں اقرار باللسان وَتَصْدِقُمْ بِالْقَلْبُ زبان سے اقرار دل سے اس کی تصدیق اور اپنے عامال سے یہ ثابت کرنا کہ یہ شخص مومن ہے وَعَمَلُمْ بِالْجَوَارِحِ وہ کامل مومن ہوتا ہے یہ ایمان ہے یہ ایمان کی دیفنیشن اور تعریف ہے اور آپ ذرا غور کیجئے کیا ہم اس تعریف پر یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے کہ زبان سے اقرار کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے دل سے تصدیق اور پھر تیسری شرط وَعَمَلُمْ بِالْجَوَارِحِ عَمَال کرنا کہاں گے مسلمان بول کے عمال کو چھوڑ دیتے ہیں فرائض کو ترق کر دیا ہے انہوں نے نیکی کے کام کرنا اور برائی سے روکنا عمال سے کور مسلمان اور ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں تین چیزیں ہوں گی وَجَدَ حَلَا وَتَ الْإِمَانِ وَإِمَانِ کی مِتھاز مِتھاز کو محسوس کرے گا پہلی چیز کیا ہے مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ الْإِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے اللہ اور اللہ کے رسول اس کے محبوب بن جائیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کر لے مِمَّا سِوَاهُمَا باقیوں کے علاوہ سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ کی ہو اور اللہ کے رسول کی ہو یہ شخص ایمان کی مِتھاز کو پا لے گا اَحَبَّ الْإِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا اللہ کے علاوہ کی محبت نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ جس شخص کے دل کے اندر ہے وہ ایمان کی مِتھاز کو محسوس کرے آئیے اس محبت کو پیدا کیجئے یہ محبت ایمانی ہے ایک ہوتی ہے محبت فطرتی کہ فطرت میں انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اپنی گھر والی سے محبت کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے اپنے والدین سے محبت کرتا ہے یہ فطرتی محبت ہے اور ایک ایمانی محبت اور ایمانی محبت کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو اور یہ ایمانی محبت کا تقاضہ کیا ہے کہ ایک طرف اولاد ہو ایک طرف والدین ہوں ایک طرف عزیز و اقارب ہوں خاندان ہو آپ کی اہلیہ ہو بیوی ہو تجارت ہو مال و مطا ہو دنیا کا سادر سمان ہو آپ کے مکان اور بنگلے ہو تمام کی تمام چیزیں آ جائیں آپ نے ان کی پروان ہی کرنی قربانی کا ٹائم آ گیا ہے ایک طرف رسول اللہ کا حکم ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں ترق کر دیں ان کی ناراضگی کو برداشت کر لیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کو برداشت نہ کریں اللہ کے حکم کو نہ ٹالا جائے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پسے پشت نہ ڈالا جائے اس کو نہ چھوڑا جائے دنیا کی تمام چیزوں کو تمام لوگوں کو چھوڑا جا سکتا ہے مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں چھوڑا جا سکتا نہیں ترق کیا جا سکتا نہیں نہ فرمانی کی جا سکتی یہ ہے محبت اور یہ اللہ سے محبت ایسی ہی ہو اور اللہ کے رسول سے محبت ایسی ہی ہو تو فرمایا کہ جو شخص ایسی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتا ہے وہ ایمان کی مٹھاز کو محسوس کرے گا اور دوسرا شخص وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ میں تین لوگ ہیں جو ایمان کی حلاوت کو مٹھاز کو محسوس کرتے ہیں پہلا شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور دوسرا شخص جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے آج تو بندے آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں جگڑتے ہی رہتے ہیں ہمارے دلوں میں حسد کینا بغض نہ نیک لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں نہ برے بچے ہوئے ہیں نہ تعلیم یافتہ اس سے محفوظ ہیں نہ جاہل اس سے محفوظ ہیں نہ اپنے آپ کو علم کا سمندر کہنے والے علم کا دعویٰ کرنے والے اور نہ وہ لوگ جو طالب علم ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے فرمائے ایمان کی مٹھاز محسوس وہ شخص کرے گا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ کہ جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے لیکن کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے کس لئے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے کہ یہ بندہ اللہ کا فرمائے بردار ہے یہ بندہ اللہ والا ہے اللہ کی رضا کے لئے اس سے محبت کرتا ہے کہ مجھے تجھے لینا نہیں تجھے کچھ دینا نہیں اللہ کی رضا کے لئے تجھ سے محبت ہے جو شخص کسی بھی شخص سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہے وجد حلاوت الایمان و ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا اور تیسا شخص وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْقَضَهُ أَنْقَضَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَا فِي الْنَّارِ کہ وہ شخص جو یہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ کفر میں لوٹ جائے بعد اس کے کہ اللہ تعالی نے اس کو کفر سے بچایا ہے ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے وہ شخص یہ ناپسند کرتا ہے اَنْ يُلْقَا فِي الْنَّارِ کہ اس کو آگ میں ڈالا دیں کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا دیں نہیں پسند کرتا ہے اسی طرح وہ شخص اسی طرح کفر سے نفرت کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے میں اب دوبارہ کفر کے طرف نہیں پلٹنے والا تو یہ تین لوگ ہیں جو ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں جو ایمان کی مٹھاس کو پا لیتے ہیں تو پہلا شخص کون تھا من کان اللہ ہوا رسول ہوا حبہ الیہ مما سواہما اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کی ہر شہ سے زیادہ کرنے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں کیسے آپ کی محبت ہوتی اللہ کے رسول سے فرمایا فرمایا کہ اللہ کے رسول سے ہمیں اپنے مال سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے عباویداد سے زیادہ اپنی ماں سے زیادہ اور ٹھنڈا پانی جب انسان کو شدید پیاس لگی ہو اس وقت اس کو ٹھنڈا پانی ملے فرمایا ہے اس سے بھی زیادہ میں اللہ کے رسول سے محبت جو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں جو ہمارے امام ہیں امام فی الدنیا والآخرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر ہونے چاہیے سچی محبت کیا ہے اس کو ہم پہچان سکتے ہیں صحابہ اکرام کے طرز عمل سے کہ اللہ کے رسول سے وہ کیسے محبت کیا کرتے تھے بہت سارے واقعات ہیں اگر ان کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے لمبا وقت چاہیے اختصار کے ساتھ چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے مجھے اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے اور وہ محبت کرنے میں سچے تھے اور ان کی محبت سچی تھی اور کس طرح سے وہ محبت کرتے تھے ایک صحابیہ ہیں ان کا نام ہے بنی دینار سے ان کا تعلق ہے اور صیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے صیرت النبوی علیہ ابن حشام میں ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کتاب ہے تاریخ کے البدایہ والنہائیہ اس میں موجود ہے سعید بن عبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی امر آتی من بنی دینار بنی دینار قبیلے کی ایک عورت تھی اس کے پاس سے اللہ کے رسول کا گزر ہوا اور یہ وہ عورت تھی کہ غزوہ احد میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام شریک تھے ان میں کچھ شہید بھی ہوئے تو اس غزوہ میں اس جنگ میں اس عورت کا خامد بھی شہید ہوا تھا وَقَدْ أُسِيبَ زَوْجُهَا خامد شہید ہو گیا وَأَخُوْهَا اور صرف خامد نے بائی بھی شہید ہو گیا وَأَبُوْهَا اور اس عورت کا والد بھی شہید ہو گیا کون کون؟ خامد بائی باپ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں شہید ہو گئے تھے فَلَمَّا نَعُوْ لَهَا قَالَتْ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم مَا فُعِلَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا گیا خبر دی گی کہ جنگ احد میں آپ کے والد شہید ہو گئے آپ کے بائی شہید ہو گئے آپ کے خامد بھی شہید ہو گئے ہیں پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں مجھے بتائیے وہ کیسے ہیں قَالُوا خیرًا تو لوگوں نے بتایا صحابہ اکرام نے بتایا یا ام فلان وہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایسے ہی ہیں جیسے آپ پسند کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول باحیات ہیں اور تندرست ہیں الحمدللہ قَالَتْ عَرُونِهِ عَرُونِهِ کہتے ہیں لگی کہ مجھے تکھا دو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکڑا دکھا دو آپ کا چہرہ دکھا دو حَتَّى عَنْزُرَ إِلَئِهِ یہاں تک کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھ لوں اور میں دیکھ سکوں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عفیت ہیں قَالَ فَأُشِیرَ لَهَا حَتَّى اِذَا رَأَتْهُ قَالَتْ كُلُّ مُصِيبَتٍ بَعْدَكَ جَلَالٌ جب اس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لیا میں تو اپنی مصیبتیں بھول ہی گئی خاون شہید ہو گیا بھائی شہید ہو گیا والد شہید ہو گیا کہنے لگی قُلُّ مُصِيبَتٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ اللہ کے رسول اگر باہیات ہیں آپ کو اللہ نے سلامت رکھا ہے تو میری یہ مصیبتیں ان کی کوئی حسیت نہیں ہے میں ان مصیبتیں یہ تو چھوٹی مصیبتیں ہیں یہ تھی محبتِ رسول اللہ کے رسول سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اولاد سے زیادہ والدین سے زیادہ تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت یہ محبت تھی صحابہ اکرام کے دلوں میں اسی طرح صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کے ہر فرمان کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے ادھر فرمانِ محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو کہ اللہ کے رسول کا حکم آگیا فوری اس کو تسلیم کر لیا مان لیا قبول کر لیا اطاعت کی فرمبرداری کی اتباع کی یہ اصل میں محبت ہے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اور اسی طرح ایک صحابی ہیں زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ قریش نے ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد لے کے جانے لگے کہ ہم ان کو قتل کریں گے زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ تو ابو سفیان نے ان کا امتحان لینا چاہا کہنے لگا انشدک باللہ یا زید آتحبو ان محمدن الان اندرہ مکانک نضرب عنقوہو انک فی اہلک فرمائے زید اللہ کی قسم دے کے تجھ سے پوچھتا ہوں ابو سفیان کہتا ہے اللہ کی قسم دے کے آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو بتائیے کہ اگر آپ کی جگہ پر ابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور ہم ان کی گردن کو مار دیتے اور آپ اپنے گھر میں آرام اور سکون سے بیٹھے ہوتے کیا خیال ہے اگر ایسا ہوتا ہے یعنی آپ کو قتل کے لیے لے جایا جا رہا ہے لیکن اگر آپ کی جگہ پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوں تو آپ کیا پسند کریں گے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہنے لگے اللہ کی قسم ابو سفیان آپ کیسے بات کرتے ہیں اَنَّ مُحَمَّدًا الْعَان فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ تُسِيبُهُ شَوْكَةً تُعْزِيهِ وَأَنِّ جَالِسٌ فِي أَهْلِي فرمایا یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر موجود ہیں وہاں پر ہی موجود ہوں اور ابھی ان کو ایک کانٹا چُبے تو میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا چے جائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ میری جگہ پر ہوں جب ابو سفیان نے یہ سنا تو کہنے لگا کہنے پر مجبور ہو گیا مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ آخَدًا يُحِبُّ آخَدًا كَحُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا فرمایا کہ میں نے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا دنیا میں کوئی لوگ ایسے نہیں دیکھے جو کسی شخص سے محبت کرتے ہوں جیسے اصحاب محمد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ایسی محبت کرنے والا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا کہ کسی سے کوئی شخص اس قدر محبت کرتا ہو ادھر جان کی بازی لگانے کی باری ہے اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں فرمایا ہماری ایک جان نہیں کہیں جانے چلی جائیں ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چوبے یہ تھی محبت یہ ہے سچی محبت اور صحابہ اکرام اس طرح کی محبت کیا کرتے تھے ایک اور واقعہ سن لیجئے حدیویہ کے مقام پر عروہ بن مسعود ثقافی یہ سیول بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے اور شاید اس سے پہلے بھی آپ لوگ سن رکھے ہوں گے کہ عروہ بن مسعود ثقافی وہ حدیویہ کے مقام پر آیا جب صلح کی بات ہو رہی تھی اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کرنی تھی لمبا واقعہ ہے تو اس نے جب صحابہ اکرام کی حالت کو دیکھا کہ کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول پر فدا ہو رہی ہیں کیسے دگر صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں اور آپ کے فرامین کو سن رہے ہیں اور وہ بڑا غور کر کے دیکھتا رہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا ماجرہ کیا ہے جب وہ واپس چلا گیا اروہ بن مسعود ثقافی قریش کے پاس تو جو اس نے دیکھا تھا تو اس نے جا کر بتایا اور کیا نہیں لگا اپنی قوم کو واللہ لقد وفدت علی الملوک و وفدت علی قیسر و قسرہ و النجاشی اروہ بن مسعود ثقافی کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے میں قیسر و قسرہ کے پاس بھی گیا نجاشی کے پاس بھی گیا یہ بڑے بادشاہ تھے اس وقت کے واللہ ان رائیت ملکا ملکا قطل اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے ساتھی اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ سے محبت کرتے ہیں فرمایا کہ اگر لعاب مبارک آتا ہے تو صحابہ اکرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر اور جلد پر ملتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمْ اِبْتَدَرُوا أَمْرَهُ اور اگر اللہ کے رسول کوئی حکم جاری کرتے ہیں کوئی آرڈر دیتے ہیں کوئی حکم کرتے ہیں تو فوری اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ ہے محبت اپنے تو اپنے غیروں نے بھی گوائی دی عروا بن مسعود ثقافی کہتے ہیں بڑے بڑے مادشاہ دیکھے ہیں ان کے ساتھی دیکھے ہیں ان کے وزیر اور مشیر دیکھے ہیں جس قدر صحابہ محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ایسا میں نے دنیا میں نہیں دیکھا اور پھر اس نے یہ بیان کیا وَإِذَا أَمَرَهُمْ اِبْتَدَرُوا أَمْرَهُمْ کہ اگر اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو فوری صحابہ اکرام اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے کرتے تھے آج ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کتنے فرامین رسول ہیں جن کو ہم بھلا دیتے ہیں یہ محبت ہے میری اور آپ کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم برنے والو محبت کا نام لینے والو ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولو ذرا اپنے اسلام کو پرکھو صحابہ اکرام کی طرف نصبت کرنے والو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہونے کا دعویٰ کرنے والو ذرا ان واقعات کو سمجھو ان روایات کو دیکھو کہ وہ صحابہ اکرام کس قدر محبت کیا کرتے تھے ایک ایک فرمان پر اپنی جانے نصار کر دیا کرتے تھے فرمایا اوروہ بن مسئول ثقافی کہتا ہے کہ جب ان کو کوئی حکم دیتا اللہ کے رسول حکم دیتے وہ فوری اس کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتے وَإِذَا تَوَضَّ أَكَادُ يَقْتَطِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ اور جب اللہ کے رسول وضو کرتے تھے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اور اس قدر جذبے سے جوش پانی کو سمیٹنے کے لئے لپکتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ان کے درمیان لڑائی نہ ہو جائے وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ اور جب اللہ کے رسول کلام فرماتے تھے تو وہ اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرتے تھے آہستہ کر لیا کرتے تھے آج دیکھئے جھانکیے ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ربی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آجائے ہمارے سر میں جون تک نہیں رنگتی ایک جان سے سنتے ہیں دوسرے سنتے ہیں صحابہ اکرام کیسی محبت کرتے تھے آواز سنتے تھے آج ہمارے پاس موجود ہیں احادیث جب آپ احادیث کی کتب کو پڑھتے ہیں صحیح البخاری کو پڑھیں صحیح مسلم کو پڑھیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں یہ الفاظ جب میں اور آپ سنتے ہیں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کیا ہم ان پر عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتے تو غور کیجئے سوچئے فکر کیجئے کہ ہماری محبت کیسی ہے کیا ہم سچی محبت کرنے والے ہیں اور فرمائے وَامَا يَحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرْ تَعْذِيمًا لَهُ اور اللہ کے رسول کے اتنی تعظیم کیا کرتے تھے کہ نظروں کو جھکا کر رکھتے تھے اپنی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکاتے اور تعظیم سے جھکا کر رکھا کرتے تھے گھورتے نہیں تھے اور یہی وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا سور عراف اس کی آیت نمبر ون ففٹی سیون الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا حِنْدَهُمْ فِي الدَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَوْ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُ النَّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ لوگ کامیاب ہیں کامیابی چاہتے ہو قرآن کو پڑھو صحابہ اکرام کے انداز کو انداز محبت کو سامنے رکھو کہ وہ کس طرح اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے کیسے آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے کیسے آپ کی توقیر کیا کرتے تھے صرف زبان سے کہہ دینا نعرہ لگا دینا جلوس نکال لینا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے اور سال میں صرف ایک مرتبہ ایک دن کو خاص کر کے یہ ظاہر کرنا کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں صرف یہ کافی نہیں ہے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں یہ کافی نہیں ہے اگر ہم نے اپنی روش کو چینج نہ کیا ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعظیم نہ کی اس کی توقیر نہ کی اللہ کے رسول کے فرامین کو مانا نہاں قبول نہ کیا ان کو پیسے پشت ڈالتے رہے تو پھر تم ایک دن نہیں ایک سال نہیں کئی سال جشن نکالتے رہو اگر تم نے مشن کو بلا دیا تو تمہارے اس جشن کا کوئی مقصد باقی نہیں صرف نعرہ لگا دینا صرف ایک دن بنا دینا اور پھر یہ سمجھنا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے اور وہ دن بھی ایسے طریقے سے بنانا کہ جس طرح سے بنانا ثابت ہی نہ ہو صحابہ اکرام نے ایسا کیا ہی نہ ہو اللہ کے رسول نے ایسا بتایا ہی نہ ہو اور پھر اس کو دین سمجھ کے اس پر سواب کہ اس پر بہت سواب ہے بہت عجر ہے جہاں میں سبی تو خوشیاں بنا رہے ہیں سوائے بلیس کے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اللہ المستعان صحابہ اکرام کی محبت کا انداز کیا تھا اللہ کی رسول کی بات کو مانتے تھے قبول کرتے تھے اور مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل اور یہ وہ رسول ہیں جو امی ہیں جن کے بارہ میں تورات والانجیل بھی موجود تھا یعمروہم بالمعروف وہ ان کو نیکی کا حکم دیتے تھے وینہاہم عن المنکر اور برائی سے روکتے تھے ویحل لہم الطیبات اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ویحرم علیہم الخبائث اور ناپاک چیزوں کو حرام کیا وَيَدَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ اور ان سے ان کے بوجھ کو ہٹا دیا اور وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جو توق ان کے گلوں میں تھے ان کو ختم کر دیا جو خود سے بوجھ ان نے بنا رکھے تھے کچھ چیزوں کو یہود و نسارہ اور ان کے علماء نے اپنے اوپر خود سے حرام کیا تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے رسول پر وَعَزَّرُوهُ اور ان کی مدد کی وَنَسَرُوهُ اور ان کی مدد کی اسے قوة عزَّرُوهُ کا مدد کی قوت دی یعنی طاقت دی وَنَسَرُوهُ اور اللہ کے رسول کی مدد کی وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور انہیں پیروی کی اس نور کی جو اللہ کے رسول لے کر آئے نورِ حدایت قرآنِ مجید سچی محبت تعظیم کرنا توقیر کرنا مدد کرنا دین کی مدد کرنا اور اس چیز کی پیروی کرنا جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا قرآن و سنت تو وہ لوگ فرمایا اولئے کا ہم المفلحون یہی کامیاب ہیں ایک اور واقعہ سنا کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں حیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ کے رسول مجی آپ سے بہت زیادہ محبت ہے اپنے جان سے زیادہ محبت ہے اپنے گھر والوں اور مال سے زیادہ محبت ہے اور محبت ہونی چاہیے یہ ایمان کی علامت ہے سب سے زیادہ محبت اور کہنے لگا وَإِنَّكَ لَا حَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي وَإِنِّي لَأَكُونَ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَسْفَرُ حَتَّى آتِي فَأَنْزُرُ إِلَيْكَ اللہ کے رسول مجھے اتنی محبت ہے اپنی اولاد سے زیادہ بھی آپ سے میں محبت کرتا ہوں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں بس اوقات میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ سے سبر نہیں ہوتا یہاں تک کہ حَتَّى آتِي فَأَنْزُرَ إِلَيْكَ یہاں تک کہ میں آگ کے پاس آ کر آپ کو دیکھ نہ لوں یہ محبت ہے ہمیں اتنی محبت ہے وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِ لیکن جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں وَمَوْتَكَ وَمَوْتَكَ اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں یہ جانتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے رُفِعَتْمَعَ النَّبِيِّين آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے آپ کا مقام عالی اور بالا ہوگا وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِیتُ أَلَّا عَرَاكُ اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں آپ کو نہ دیکھ سکوں آپ عالی ہوں گے آپ عرفہ ہوں گے آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے تو میں آپ کو نہ دیکھ سکوں تو میں کیسے صبر کروں گا دنیا میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں موت کے بعد جنت میں آپ کا نظارہ نہ نصیب ہو تو میں کیا کروں گا اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو آپ نے جواب نہیں ارشاد فرمایا انتظار کیا حَتَّى نَزَلَ جِبْرِیلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِهَذِ الْآَيَةِ یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام وہی لے کر آگئے دیکھیں اللہ کے رسول سے محبت ہے صحابی نے ذکر کیا اللہ کے رسول بہت محبت ہے آپ سے اور ابھی آپ کے چیرے انور کو دیکھ لیتا ہوں لیکن موت کے بعد آپ کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا میں جنت میں ہوا تو آپ کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا مجھے یہ ڈر ہے رب نے قرآن نازل کر دیا اللہ کے رسول سے محبت ہے تو محبت کیسے کرتی ہے محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے اور جو محبت کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا تو جبریل علیہ السلام نے وحی کو نازل کیا اور اللہ کے رسول پر سورہ نیسا کی یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا فرمایا بتا دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں محبت یہ نہیں صرف نام کی چیز ہے کہ نام لے لیا بس کافی ہے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کیا ہوگا فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا من النبیین وَالصِّدِّقین انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ لیکن کام کیا کرنا ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فرمایا صحابی کو یہ پیغام دے دیا اور رہتی دنیا تک قرآن اس کو بنا دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے کام کیا ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ محبت کے دعویٰ میں سچا ہے اور دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْكُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي کہ اگر تمہیں اس دعویٰ میں سچے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے تو سچی محبت کب ہوگی جب ہم اللہ کے رسول کے فرمان کو مانیں گے آپ کے ہر حکم کو مانیں گے کیا وہ شخص بھی محبت کرنے والا ہے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے جو نمازیں تو پڑھتا نہیں قرآن کو کبھی کھولتا نہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال کیا ہے اسے پرواہ نہیں جس کو حرام کیا اس سے باز نہیں آتا کمائی حرام کی حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں گناہ کی دلدل میں پھنس چکا ہے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نمازوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں زکاة دینے کے لیے تیار نہیں جتنے فرائض ہیں ان کو پیسے پشت ڈال چکا ہے بس سال میں ایک دفعہ ملاد کے جشن میں آ جاؤ سب کچھ معاف ہو جائے گا یہ سچا عاشق ہے یہ سچی محبت کرنے والا ہے یہ کس نے یہ کرائیٹیریا دیا ہے یہ آپ کا بنایا ہوا کرائیٹیریا تو ہو سکتا ہے لیکن جو کرائیٹیریا جو اصول رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کی حدیث سے اللہ کے قرآن سے رب کے پیغام سے صحابہ اکرام کے منشور اور طریقہ سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ طریقہ نہیں ہے اگر محبت کرنی ہے رب کا قرآن کیا کہتا ہے وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والا ہے فرمبرداری کرنے والا ہے وہ شخص محبت کرنے والا ہے حشر اسی کے ساتھ ہوگا اَلْمَرْءُ مَعَامًا اَخَبَّ جس سے وہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کو اس کا ساتھ مل جائے گا آپ جانتے ہیں ربی الاول کا مہینہ ہے اور بارہ ربی الاول کو خاص کر کے لوگ جشن اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں خوشی بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے ایک دن کو خاص کرتے ہیں اس دن کچھ لوگ خوشی کے مختلف طریقے ہیں کچھ نعتیں پڑھ لیتے ہیں کچھ تقاریر کر لیتے ہیں کچھ لوگ رکس بھی کرتے ہیں کچھ لوگ جلوس نکالتے ہیں کچھ جھنڈے لراتے ہیں نعرہ بازی ہوتی ہے کہیں عورتوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے مختلف آگے دن آرے آپ دیکھ لیں گے اور ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس کی شرعان کہیں بھی اجازت نہیں ہے کہیں اختلاط کہیں ڈول بجائے جاتے ہیں کہ بھی کیک بنایا جاتا ہے اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا جاتا ہے پھر اس پر چھوڑی چلائی جاتی ہے ترہ ترہ کے واقعات پچھلی سالوں میں بھی دیکھیں ہر سال نئے سے نیا کام اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے ربیع الاول کے مہینے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرتے ہوئے ایسے کام کیے جا رہے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بارہ ربیع الاول کو خاص کر دینا اور اس دن میلاد کے نام پر جل سے جلوس میں حافل ان کا انعقاد کرنا کیا قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت موجود ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ایسا کیا ہے آپ جانتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 برس تھی اور اس میں سے نبوت کے بعد جو عرصہ تھا چالیس سال کے عمر میں نبوت ملی نبوت کے بعد کا عرصہ کتنا تھا تیس سال تیرہ سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں تیس سال اٹھائیے زخیرہ احادیث کو آپ کی تیس سالہ زندگی میں یہ دن کم از کم تیس مرتبہ تو آیا ہی ہے کیا اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں خود اس دن کو منایا یا صحابہ اکرام کو جمع کیا کہ سال میں ایک دن منایا جائے اس میں جشن بنایا جائے اس میں خوشی کا اظہار کیا جائے اور اس کو عید کا نام دے دیا جائے ایسا نہیں ہوا خلیفہ اول حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دن دو بار آیا خلافت کا دور ہے انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا حضرت عمر کے دور حکومت میں آپ کی خلافت میں دس بار یہ دن آیا حضرت عثمان کے دور میں بارہ بار یہ دن آیا حضرت علی کے دور میں پانچ بار یہ دن آیا حضرت حسن کے دور میں ایک بار یہ دن آیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمائین ان کے دور میں انیس بار یہ دن آیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی زندگی میں تقریباً سنتالیس بار فورٹی سیون مرتبہ یہ دن آیا امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل امام مالک کی زندگی میں سکسٹی ایٹ بار یہ دن آیا امام شافی رحمت اللہ علی کی زندگی میں ففٹی فائی بار یہ دن آیا امام احمد بن حنبل کے دور میں 38 بار یہ دن آیا لیکن کبھی نہ انہوں نے خود جشن بنایا نہ جشن بنانے کا حکم دیا اور پھر آپ دیکھئے احادیث کی کتب کو اٹھاتے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ جامعہ ترمیزی کی جامعہ ترمیزی حدیث کی کتاب ہے اس کے ایک عنوان سے ایک باب ہے اس سے جلسہ اور جلوس اور جشن اور عید ملاد ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ملاد کا مطلب کیا ہے وہ صحیح سادہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ملاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش کیا مطلب ہوتا ہے پیدائش عرب کنٹریز میں آپ جائیں میں چونکہ سعودی عرب میں رہا ہوں اور میری تین بیٹیاں وہاں پر پیدا ہو تو جب میں نے وہاں سے برث سرٹیفکیٹ لیا کیا لیا برث سرٹیفکیٹ تو چونکہ وہ عربی زبان میں ہوتا ہے تو برث سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو لکھا تھا برث سرٹیفکیٹ تو وہ کیا لکھتے ہیں شہادتو میلاد کیا لکھتے ہیں شہادتو میلاد جی بول یہ کیا لکھتے ہیں شہادتو میلاد کہ یہ میلاد سرٹیفکیٹ ہے میلاد کا مطلب کیا ہے پیدائش برث سرٹیفکیٹ یہ اس کا مطلب ہے اور حیرت اس بات کی ہے کہ حدیث کی کتب میں جب یہ باب لکھا جاتا ہے جیسے جامع ترمیزی سے بعض لوگ حوالہ دے دیں جی دیکھیں جامع ترمیزی میں یہ باب ہے لہذا ملاد بنانا ثابت ہو گیا اگر ایسے ہی ملاد بنانا ثابت ہو گیا تو جس کو بھی برسٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ممالک میں لکھا جاتا ہے شہادت و ملاد وہ لے آئے کہ دیکھو جی ان نے مجھے ملاد بنا دیا ہے اللہ المستعان تو جامع ترمیزی میں جو باب ہے وہ باب کیا ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یعنی آپ کی پیدائش کے بارہ میں اس چپٹر میں ذکر ہے اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ ہر سال بارہ ربیہ لول کو جیشن منانا چاہیے اللہ کا خوف کیجئے اللہ سے ڈرئیے اس میں تو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی پیدائش کے بارہ میں بیان کیا اور پھر وہ روایات نیچے ذکر کر دی اور صرف باب سے ملاد کا لفظ لے لیا اور یہ مشہور کیا کہ دیکھیں جی ملاد ثابت ہو گیا ایسے تو آپ تاریخ کے کتابیں اٹھائیں بدائیہ وننہائیہ میں اور دگر کتابوں میں وہ بھی یہی عنوان قائم کرتے ہیں جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے تو باپ کا نام کیا باب مولدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر تو یہ نہیں ہے کہ اگر ملاد کا لفظ آ جائے تو اس سے ہم یہ کہیں کہ اس سے ملاد منانا ثابت ہو گیا جشن بنانا یا اس کو عید کہنا یا ایک دن کو خاص کر کے اس دن محافل کا انعقاد کرنا یہ ثابت ہو گیا یہ بات صرف لفظ سے نہیں ثابت ہوتی مجھے ایک شخص نے ویڈیو بھی جی کہ ایک مولوی صاحب ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اہل الحدیث کے ایک عالم نواب صدیق الحسن گزرے رحمت اللہ علیہ اور انہیں کتاب لکھی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر فرحت یعنی خوشی کا اظہار جو شخص نہیں کرتا اور الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں یعنی خوشی کا اظہار اور اس میں شکر نہیں ادا کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہیں تو اس سے یہ ثابت کریں دیکھیں جی وہ بھی ملاد کے قائل بھائی ملاد کا قائل ہر مسلمان ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کی پیدائش ہوئی آپ کے والد کا نام عبداللہ آپ کی والدہ کا نام آمینہ تھا آمینہ کے بطن سے آپ پیدا ہوئے پیدائش کا کون انکار کر سکتا ہے آپ انسان ہیں بشر ہیں آپ کی پیدائش ہوئی اور یہی ملاد کا مطلب ہے اس میں کہاں ہے کہ ان نے کہا کہ بارن ربیل اول کو جھنڈے لراؤ جلوس نکالو محافل کا ہی نکاد کرو اور پھر ہم تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو نہ کبھی کسی امام کی طرف بلائیا نہ کبھی کسی مولوی کی طرف بلائیا نہ کسی فقی کی طرف بلائیا ہم تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو رب کے قرآن کی طرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف اگر ہمیں منانا ہے ہمیں قائل کرنا ہے ہمیں کچھ بتانا ہے تو اللہ کے قرآن کو لے آؤ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے آؤ یہ ہماری گردنیں جھک جائیں گی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ہمارا تو اصول ہی یہ اور پھر اگر صرف مولویوں کی کتابوں پر ہی بات کو ختم کرنا ہے اگرچہ اس کتاب میں بھی یہ نہیں ہے ہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر تو احادیث کی کتب میں بھی موجود ہے تاریخ کی کتب میں بھی موجود ہے اور پھر اس کتاب کے بارے میں بھی اگر آپ جانیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ نواب صاحب کی لکھی ہوئی نہیں تھی بلکہ اصل میں یہ کتاب ایک اور شیخ کی امام سید شبلنجی جو ان کی معروف تھے مومن کے نام سے ان کی کتاب تھی نور الابسار تو انہوں نے اس کی تلخیص کی ہے اور خود اس میں ذکر کی ہے کہ یہ اس کتاب کی تلخیص ہے خلاصہ ہے تو خیر میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر صرف مسلح کی کتابوں پر ہی بات کو سمیٹنا ہے تو میں آپ کو ایک طالب علم ہونے کے راتے سے صرف تین حوالے بریلوی مسلح کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ عمل نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بلکہ یہ بات کی اجاد ہے چھتی ہجری کی چوتھی ہجری کی اجاد ہے پہلی کتاب کا حوالہ نوٹ کیجئے جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی عالم دین ہیں انہوں نے اپنی کتاب جال حق میں لکھا ہے لم يفعلہ احد من القرآن الثلاثت انما حدث بعدہ کہ یہ محفل کا انعقاد کرنا جشن منانا عید منانا یہ پہلے تین قرون میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کے دور میں تابعین کے دور میں تبہ تابعین کے دور میں اس کا منانا اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور میں صحابہ اکرام کی محبت کے واقعات اور تذکرے آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ احد کا میدان ہے صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی حفاظت کے لئے کھڑے ہیں اپنے ہاتھ سامنے رکھتے ہیں اپنے سینے سامنے پیش کرتے ہیں تیر آتے ہیں ہاتھ چلنی ہو جاتا ہے لیکن وہ تیر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیتے یہ محبت تھی اللہ کے رسول کے وضو کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے یہ محبت تھی اللہ کے رسول کا فرمان آجائے گردنے جھک جاتی تھی فوری اس کو اکسپٹ کر لیا کرتے تھے قبول کر لیا کرتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے انسان آج کے انسان پوری دنیا کے تمام کے تمام مسلمان مل جائیں صحابہ اکرام کی محبت تو کیا ان کی محبت کے کسی ذرے کو بھی نہیں پاسکتے ہم ان کے جوتوں کی خات کے برابر نہیں ہو سکتے اور اگر وہ صحابہ اکرام کا دور اس عمل سے خالی تھا تو پھر سمجھ لیجئے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنتی القلفاء الراشدین المہدیین میری سنت کو قلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا اور پھر فرمایا کہ بعد میں نئی نئی چیزیں آئیں گے ان سے بچ جنہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے سہی مسلم کو اٹھا لیجئے فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا تو میں نئی نئی چیزیں اجاد کرنا اپنی طرف سے سواب سمجھ کے ان کو دین کے اندر شامل کر لینا یہ بدعات ہیں اور بدعات کمرہی کی طرف لے کر جاتی ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جا الحق کتاب ہے احمد یار خان نعیمی اور وہ لکھتے ہیں لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدُ مِنِ الْقُرْعُونِ ثَلَاثَتِي صحابہ اکرام کا دور تابعین کا دور تبا تابعین کا دور اس عمل سے خالی تھا آگے سنئے غلام رسول سعیدی بریلوی عالم دین ہیں وہ صحیح مسلم کی انہیں شرع لکھی ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ صلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محافل ملاد نہیں منعقد کی بجا ہے صلف صالحین صحابہ اکرام اور تابعین نے محافل ملاد نہیں منعقد کی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اور میری یہ عادت نہیں کہ علماء کے کتابوں کے حوالے دوں ہم تو یہ بیان کرتے ہیں کہ رب کے قرآن نے کیا کہا رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا موجود ہے لیکن یہ صرف عرض کرتا ہوں کہ اگر اسی بات پر فیصلہ ہے تو پھر ان کتابوں کو بھی اٹھا لیجئے ان علماء نے بھی لکھا ہے جن کو آپ مانتے ہیں آپ کے علماء ہیں بریلوی مسطق سے ان کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ محافل ملاد نہیں منعقد کی صحابہ نے تابعین اور پھر ایک اور حوالہ سنیے کتاب کا نام ہے انوار ساتع اس کے مصانف ہیں عبد السمی رامپوری بریلوی لکھتے ہیں کہ یہ سامان فرحت اور سرور اور وہ بھی مخصوص مہینہ ربی الاول کے ساتھ یعنی یہ فرحت اور خوشی اور سرور بنانا اور وہ بھی مخصوص مہینہ ربی الاول کے ساتھ اور اس میں خاص وہی باروہ دن ملاد شریف کا معین کرنا یہ بعد میں ہوا ہے یعنی چھٹی صدی ہجری کے آخر میں ہوا ہے اور چھٹی صدی ہجری یہ کیا ہوتا ہے ایک صدی کا مطلب ہوتا ہے سو سال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجری کلندر کے مطابق سو سال وہ پھر دو سو سال پھر تین سو سال چوتھی صدی ہوتی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں چھٹی صدی میں یعنی تقریباً پانچ سو سال کے بعد یہ کام یہ اس کا آغاز ہوا اور علامہ ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یہ تین حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے علامہ ابن رجب حملی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ام متفق السلف علی ترکی ہی فلا یجوز العمل بیہی فرماتے ہیں کہ جس کو سلف نے یعنی سلف صالحین نے صحابہ اکرام تعبئین طبعہ تعبئین نے ترک کر دیا فلا یجوز العمل بیہی اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے لئنہو ما ترکوہ اللہ علا علم انہو لا یعمل بیہی کیونکہ ان نے اس کو ترک اس لیے کیا تھا چھوڑا اس لیے تھا کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ اس پر عمل نہیں کیا گیا اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل نہیں کیا تو انہی کی بات کہتا ہوں انہی کی کتابوں سے یہ میں نے آپ کو بتا دیا تین حوالے دیتی اگر اس پر بات سمجھ آ جائے تو تب بھی بہت اچھی بات ہے اور پھر یاد رکھئے عید ملاد دنبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشابت ہوتی ہے عید ملاد عیسیٰ علیہ السلام جیسے کرسچن کیا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا برثڑے بناتے ہیں کیک کارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پغمبر ہیں رسول ہیں ہم بھی مانتے ہیں تو اگر یہ درست ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی شامل ہو جائیے وہ بھی بنا لیجئے اور ایسے ہی جو روافد ہیں شیعہ ہیں وہ بناتے ہیں عید غدیر خم کہ غدیر کے موقع پر غدیر خم وہاں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرمائے تھا من کنتو مولاہو فعلی مولاہو اس دن کو انہیں عید منا رکھا ہے تو وہ بھی خوشی کا دن تھا حضرت علی تو سب کے ہیں صرف شیعہ کے تو نہیں ہیں تو اگر ہر خوشی پر عید بنانا درست ہے تو پھر اس میں بھی شامل ہو جائیے اس کو بیدت کہنا ناجائج کہنا پھر یہ کیسے درست ہوا اور کرسٹن اگر عیسیٰ علیہ السلام کی عید بناتے ہیں برث ڈے بناتے ہیں اگر وہ غلط کرتے ہیں تو پھر اگر مسلمان ایسا کریں گے تو وہ کیسے درست ہو سکے گا اور پھر ایک اور بات یاد رکھئے کہ یہ کام اجاد کب ہوا عبیدیین کے دور میں جن کو فاطمی بھی کہا جاتا ہے اور یہ وہ لوگ تھے بن عبید جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے چوتھی ہجری میں مصر پر یہ حکمران تھے تو انہوں نے اس کام کو اجاد کیا اس سے پہلے خلفہ راشدین کے دور میں صحابہ اکرام کے دور میں یہ عمل موجود نہ تھا اور اس طرح سے پھر کسی ایک دن کو خاص کر لینا کہ آج کے دن ہی جشن منایا جائے گا اور خاص عبادت کے لیے بھی کرنا اس کی اجادت بھی نہیں ملتی کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے ارشاد ہے لَا تَخْتَسُ لَيْلَةَ الْجُمْعَاتِ بِقِيَامٍ مِن بَيْنِ اللَّيَالِ وَلَا تَخْسُ يَوْمَ الْجُمْعَاتِ بِسِيَامٍ بِيْسِيَامٍ بِيْمَيْدِ الْأَيَّامِ اور میں کہ صرف تم ایک رات کو خاص کر لیتے ہو کہ آج میں نے قیام اللیل کرنا ہے جمعہ کی رات ہے تو ایسا نہ کیا کرو اور میں کہ صرف یہ کہنا کہ آج جمعہ کا دن ہے آج ہی میں روزہ رکھوں گا تو ایسے نہیں کیا کرو ہاں اگر پہلے سے روزے رکھتے آ رہے درمیان میں جمعہ کا دن آ گیا تو ٹھیک ہے اپنی طرف سے ہم تخصیص نہیں کر سکتے ایسے ہی اپنی طرف سے کوئی شخص یہ تخصیص کرتا ہے کہ آج کے دن ہم یہ کام کریں گے چونکہ اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی آج ہم نے یہ عبادت کرنی ہے آج ہی ہم نے عمل کرنا ہے تو وہ خود سے ایک عمل کو اپنے لیے خاص کر رہا ہے اور پھر اس کو اگر وہ شریعت سمجھ رہا ہے اس کو دین سمجھ رہا ہے ثواب سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے اور پھر یاد رکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَمْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَعًا بِذِرَعًا حَتَّى لَوْسَلَكُ جُحْرَ رَبِّن لَسَلَكْتُمُوْهُ قرمائے کہ تم لوگ اپنے سے پہلی لوگوں کی پیر بھی کروگے بالشت پہ بالشت یعنی جیسے وہ چلے ہیں ایسے ہی تم کروگے صحابہ اکرام نے پوچھا اس سے کون مراد ہیں قرمائے یہودوں نسالہ دیکھیں کرسچن لوگوں کے ساتھ مشابت بنتی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برث ڈے بناتے ہیں اور ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برث ڈے منانا شروع کر دیا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لَا تَتْرُونِي كَمَا أَتْرَتُ النَّصَارَ بِنَ مَرْيَمْ کہ اے میری امت کے لوگو میری شان میں غلو نہیں کرنا بڑھانا نہیں ہے اتنا نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے کرسچن نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا تھا اور ان کو بڑھا کر کیا کہہ دیا اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی شان میں غلو کیا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میری شان میں غلو نہیں کرنا تو آپ جانتے ہیں اس طرح غلو بھی کیا جاتا ہے کہیں تو نور امی نور اللہ کہہ دیا جاتا ہے اور کہیں ایسے ایسے جملے کہہ دیا جاتے ہیں کہ جو غلو پر مبنی ہوتے ہیں تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا فَإِنَّمَا عَنَا عَبْدُهُ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول سے صحابہ اکرام نے محبت کی آپ کے فرامین کو قبول کیا ان کو مانا تسلیم کیا ان پر خود بھی عمل کیا اپنے گھر والوں کو بھی عمل کروایا دین اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کر دی نہ اپنی جان کی پرواقی نہ مال کی پرواقی اور پورے دنیا میں اسلام کو پھلا دیا آج بھی سچی محبت کرنے والا شخص وہی ہو سکتا ہے کہ جو پیغام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچایا فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کو سینے سے لگا لیں ان کو پڑھیں ان کو سمجھیں ان پر عمل کریں احادیث رسول کو پڑھئے ان کتابوں کو کھول کر مطالعہ کیجئے ان کو پڑھئے اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھئے جب آپ وہ لفظ پڑھیں گے یہی وہ لفظ ہیں جو صحابہ اکرام نے بیان کیے یہی وہ لفظ ہیں جو صحابہ اکرام نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے اور پھر ان کو بیان کیا ان کو لکھ لیا لکھنے کے بعد پھر تابعین نے تابعین نے اور آئمہ محدثین نے ان کو جمع کر کے آپ تک پہنچا دیا ہے آپ اور میں محبت رسول کا اگر دعویٰ کرتے ہیں ان کتابوں کو کھول کر ان الفاظیں ان الفاظ کو ان پیارے الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیجئے ان کو یاد کرنا شروع کر دیجئے ان پر عمل کیجئے اور پھر اس دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس کو دنیا میں نشر کرنے کی دنیا میں پھیلانے کی کوشش کیجئے یہی سچی محبت ہے اور اپنی زندگیوں کو اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما دے اور قیامت کے دن ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض قصر نصیب فرما دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دے و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین